اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برحان عظیم میں ارشاد فرمایا ہے اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسل معبوس فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کرونوں بہت شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء اور رسل کے سردار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو موجزہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر موجزات اٹھا کیے جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا آقا مصطفی محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف معبوس ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے موجزات ظاہر کیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک موجزہ دیا کسی کو دو موجزے کسی کو تین عطا فرمائے آدم علیہ السلام موجزہ لے کر آئے نو علیہ السلام موجزہ لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام موجزہ لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام موجزہ لے کر آئے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے موجزہ بند کرائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا موجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے تھے اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجزات تھے وہ کہیں گے ہاں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا موجزات دکھا سکتے ہو تو وہ کہیں گے ان موجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا اب ہم نہیں دکھا سکتے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا پر قربان جائیں ہم اپنے آقا مصطفیٰ محمد مشتبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات تو ہم علال اعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے بارے میں سوال کرنے والو قرآن پاک کی زیارت کر لو قرآن پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا قرآن پاک کا ہر لفظ ہر شد ہر مد ہر زیر ہر زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہے موجزہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ موجزہ اس عمر کو کہتے ہیں جو مدائی نبوت کے ہاتھ مرتظہر ہو اور تمام کل عالم اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کی مثل لانے سے آجز اور درمادہ ہو تاکہ منکرین اور مخالفین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ خدا کا مرگزیدہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم کے لئے ہے اور قیامت تک کے لئے ہے اس لئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ اقسام میں عالم سے موجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو اور عالم کی کوئی نو ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لئے رحمت العالمین اور ختم النبین بن کر آئے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات بے شمار ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اگنس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیسے علم ہوگا آپ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں خجور کے اس درکھ پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گوائی دے گا کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درکھ سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آگیرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا اور عرابی نے نبتات کی محبت اور عطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ایک مرتبہ مشرقین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤگے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے فرما دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ اس رات چاند کی چودہ تاریخ تھی اور چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا یوں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضرت ابو زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ اور پھر میرے سار اور داڑی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی الہی اسے زینت بکش اور اس کے حسن و جمال کو دعا مطا فرما راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے سو سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سار اور داڑی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تادم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرہ پر نمودار نہ ہوئی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا انسار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اگنس میں حاضر ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایک اونٹ تھا ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کے لیے کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا اور وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا ہمارے کھیت کھلیان اور باغ سب اجڑ رہے ہیں پانی کی قلت کے باعث سوک رہے ہیں قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اٹھو پسارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انساری کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انسار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ کتے کی طرح باولہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے تو نبی کریم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اونٹ نے جیسے ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا حضور ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پشانی سے پکڑا اور حضب سابق دوام کام پر لگا دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بے اکل جانور ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے ایک اور روایت میں ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانور سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حق دار ہیں آپ نے فرمایا کسی فرض بشر کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے درج والا حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کا دل سجدہ کرنے کے لئے مچلتا تھا آج جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے خدا کے بندو آؤ اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصوف پڑھائی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رضواللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کس قدر پیچھے ہٹ گئے آقا دو جہان علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نائد فرمائے آمین یا رب العالمین